ہلو اسلام علیکم ام یو گرامر والا تیچر اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ہم نے اپنی کنڈیشنلز کی تمام ٹائپس کمپلیٹ کر لی ہیں آج ہم ریل اور انریل کنڈیشنلز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا ڈیفرنس ہے اور کیوں انہیں ریل اور انریل کنڈیشنلز کہا جاتا ہے تو گائز سب سے پہلے تو یاد دکھے گا کہ زیرو اور فرسٹ کنڈیشنلز آر کارل ریل کنڈیشنلز سیکنڈ این تھرڈ آر کارل انریل کنڈیشنلز جو میکس ہوتا ہے جو سیکنڈ این تھرڈ کو ملا کے بنائے جاتا ہے وہ بھی انریل ہی ہوتا ہے کنڈیشنلز کی دو کنڈیشنلز کی دو کنڈیشنلز ہوتا ہے ریل کنڈیشنلز اور انریل کنڈیشنلز ریل کنڈیشنلز ٹاک باوٹ ریل لائف سیچویشن یہ ریل لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں بتاتے ہیں کسی چیز کے ہونے کا اسی دنیا میں ممکن ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے ایک فیکٹ ہو سکتا ہے اس کی پھر آگے دو ٹائپس ہیں پریزنٹ ریل اور ایک فیچر ریل پریزنٹ ریل زیرو کنڈیشنلز کو شو کرتا ہے کہ ون ای ہیپنس بی ہیپنس اس میں دونوں ہی کلازز پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا پریزنٹ سیمپل ٹینس کے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ون سن گوز ڈاؤن it gets ڈارگ ون وی ہیٹ آئیس it melts تو اس میں کیا ہوئے فیکٹس ہوتے ہیں سائنٹیفکلی پروون فیکٹس ہوتے ہیں کوئی یونیورسل ٹروت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پریزنٹ ریل میں یعنی زیرو کنڈیشنل میں فیچر ریل کہ اگر اے ہوتا ہے تو بی ہوگا ایف اے ہیپنس بی ہیپن یہ فرسٹ کنڈیشنل کو شو کرتے ہیں جس میں if class present simple اور consequence class future simple tense میں ہوگی for example i will buy your toy if i go to shop کہ اگر میں دکان پر جاؤں گا تو میں تمہارے لیے toy خریدوں گا کہ اگر میں دکان پر جاتا ہوں تو میں تمہارے لیے toy خریدوں گا تو اس میں certainty ہے ہونے کی وہ گیا نہیں ہے وہ sure نہیں ہے کہ وہ جائے گا لیکن اگر وہ جائے گا تو وہ خریدے گا اس جیس کی شورٹی ہے بوت کنڈیشنز can happen in real world دونوں ہی جو سیچویشنز ہیں دونوں ہی کنڈیشنز ہیں وہ real world کی ہیں اس کے بعد آتا ہے unreal کنڈیشنلز unreal کنڈیشنلز talk about the situation that will never happen we just imagine these situations had happened in past or can happen in present or future یہ وہ سیچویشن ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی ہوتی یا جن کو ہم صرف imagine کر سکتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے یہ کوئی hope, desire ہوتی ہیں یہ ہماری wishes ہوتی ہیں تو ان کا ہونا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں ہوئی ہوتی ہیں زمانہ گزر چکا ہوتا ہے for example present, future, unreal جس کو ہم second condition کہتے ہیں if I had money I would buy new shoes کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے یعنی وہ اپنی desire show کر رہا ہے کہ imagination کر رہا ہے imagine کر رہا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتے یعنی اس کے پاس نہیں ہے تو اب وہ کیسے ہوتے وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے پاس چیز تھی ہی نہیں وہ صرف imagine ہی کر رہا ہے کہ اگر ہوتے تو she would marry him if he were rich اگر وہ امیر ہوتا یعنی وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ امیر ہوتا لیکن وہ امیر نہیں ہے اب جو چیز نہیں ہے وہ صرف ہم imagine ہی کر سکتے ہیں if he could play tomorrow he would surely win کہ اگر وہ کل کھیل سکے گا تو وہ surely جی جائے گا یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا کھیلنا ناممکن ہو وہ کسی ایسی condition میں ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ کئی out of city یا کئی اس جگہ پہ موجود بھی نہیں ہو سکتا تو یعنی یہ وہ صرف imagine کر رہا ہے اس کے بعد آگیا past unreal جس ہم third condition کہتے ہیں کہ اگر past میں ایسا ہو جا ہو چکا ہوتا تو past میں ایسا بھی ہو جاتا تیہ دونوں چیزیں ہی past نہیں ہیں past کو جا کے ہم time travel کر کے جا کے change نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی time travel کی ایسی کوئی machine نہیں ہے ہمارے پاس if i had seen him i would have told the secret کہ اگر میں نے اسے دیکھا ہوتا تو میں اسے secret بتا چکا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا نہیں میں نے اسے بتایا تو اب تو صرف میں سوچ ہی سکتا ہوں کہ ایسا ہو جاتا تو اس کے بعد آگیا structure differences between real and unreal conditionals کہ what are the structural differences کہ ان کی structure میں ایسا کیا difference ہوتا ہے جس سے ہم real اور unreal کو differentiate کر سکتے ہیں سب سے پہلے real conditionals اس میں ایسے events کا ذکر ہوتا ہے that have already happened or are likely to happen جو پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کے ہونے کا chance ہوتا ہے کہ جب سورج گروب ہوگا تو اندھیرہ ہوگا یعنی سورج گروب ہونے کے پورے chance ہیں اندھیرہ ہونے کے پورے chance ہیں یہ scientifically proven ہے کہ سورج گروب ہوگا تو اندھیرہ ہوگا اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ if کو when کے ساتھ replace کیا جا سکتا ہے if can be replaced with when اس میں will can may might shall can be used تو ان condition میں ہم will can may might shall کو use کر سکتے ہیں اس میں was اور were اگر use ہوں گے تو وہ normally ہی use ہوں گے یعنی singular subject کے لیے was اور plural subjects کے لیے were use ہوگا جیسا کہ ہم grammar کے rule کے مطابق جیسے کرتے ہیں جبکہ unreal conditions میں کیا ہوگا events haven't happened and or unlikely to happen کہ events نہ تو ہوئے ہوتے ہیں نہ ان کے ہونے کا کوئی chance ہوتا ہے کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا اگر میں سوپرمین ہوتا تو میں یہ کر دیتا میں سوپرمین نہیں ہو سکتا یہ صرف imagination ہے یہ unreal conditions ہیں only would could and should used ان میں would could اور should استعمال ہوتے ہیں یہ یاد word is used for all the subjects اس میں subjective form ہوتی ہے جیسے کہ second condition میں ہم word کو ہی use کریں گے چاہے کوئی بھی subject ہو چاہے وہ singular ہو plural ہو i کے ساتھ بھی word he کے ساتھ بھی word کوئی single name ہے اس کے ساتھ بھی word ہوگا تو یہ ہمارا real or run real conditions کے بارے میں topic تھا یہاں پہ یہ complete ہوتا ہے آج ہمارا condition کا تمام topic cover ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان کو بار بار سنیں تاکہ ہر چیز آپ کو clear ہو جائے تو اگلا topic ہمارا tenses کے بارے میں اور tenses grammar کی جان ہوتے ہیں اگر آپ کو tense آ جائیں تو سمجھیں آپ کو پوری grammar ہی آ جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم پورا grammar کا course آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اور اس طرح ہم grammar کو easy way میں آپ کو سمجھائیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا